موسیقی پیرے محترم بائیو اور دوستو سورج چاند کا گرہن ہونا اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کی ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج چھپ جاتا ہے اور زمین پر کافی اندیرہ چاہ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سورج کو گرہن لگنا اور جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو چاند یک دم سیاہ پڑ جاتا ہے کیونکہ چاند تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے چاند سیاہ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چاند کو گرہن لگنا یہ تو سورج چاند کو گرہن لگنے کی ظاہری وجہ ہے باقی اسلام کے اندر سورج چاند کا گرہن ہونا اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس طرح انڈے میں سے چوزے کا نکلنا پرندوں کا ہواوں میں اڑنا مچھلیوں کا پانی میں تھیرنا بے قدر بیچ سے بڑے درخت کا نکلنا حقیر نطفے سے انسان کا بننا جتنی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہے ان میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں بھی ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تھا اللہ کی شان جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ جب دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو سورج چاند گرہن ہو جاتے ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا تو یہ بات پیل گئی کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے یہ بڑا حادثہ ہے اس لئے سورج گرہن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ کہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں لا ينکسفانی لموت احد ولا لحیاتی نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرن ہو جاتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ولیکن اللہ تعالی یخوف بها عبادہ لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈھراتے ہیں اپنے بندوں کو خوفزدہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور باقی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا ہے صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے